بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینتھ کلاس میتھمیٹکس کی جو بک کا بٹا اس کا چیپٹر نمبر ٹو اور چیپٹر نمبر ٹو کی جو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹو ہے بٹا اس کا قویشن نمبر ون کا سیکنڈ والا پارٹ اب اس میں بٹا کیا ہے آپ نے وہی چیز فائن کرنی ہے کیوب روٹس آف ایٹ یعنی جو ہے ایٹ کے آپ نے جذر المقاب ملوم کرنے اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے مائنس ون کے جذر المقاب کیوب روٹس فائنڈ کیے تھے تو جس مہتر سے بٹا ہم نے مائنس ون کے کیے تھے اس سے لاسٹ والے پٹیقس کے اس طرح سے بٹا اس میں آپ نے سیکنڈ والے پارٹ میں نمبر ون کے جو ہے کیوب روٹس فائنڈ کرنے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا تھا بٹا suppose کیا تھا let کیا تھا کہ یہ جو ویلیو ہے وہ کس کے ایکول ہے x کی پاور 3 کے ایکول ہے پچھلے پٹیقس میں یہ مائنس ون تھا کی پاور 3 کے ایک ور رکھیں گے جو بھی ویلیو بیٹا آگے بھی دی ہوئی ہیں سب کو جب سال کرنے تو کس کے ایک ور رکھنے ہیں ایکس کی پاور 3 کے ایک ور رکھنے ہیں تو اب بیٹا ایکس کی پاور 3 ادھر ہی یہ 8 مائنس کا ہے left side پہ آ کے کیا ہو جائے گا اے سوری right پہ plus کا ہے تو left پہ آ کے مائنس کا ہو جائے گا equal to 0 اب بیٹا ایکس کی پاور 3 as it is یہ مائنس 8 کی جگہ اگر ہم 2 کی پاور 3 لکھ لیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے بیٹا کہ جب ہم 2 کی پاور 3 لیتے ہیں تو وہ کس کے ایک ور ہوتا ہے 8 کے ایک ور ہوتا ہے 2 کی پاور 3 کا مطلب ہوتا ہے 2 کو 3 دفعہ multiply کرو تو یہ بیٹا 2 کو 2 سے کریں گے 4 4 کو 2 سے کریں گے تو 8 آجے گا تو اس کا مطلب 2 کی پاور 3 جو ہے وہ 8 کے ایک ور ہے تو 8 کی جگہ 2 کی پاور 3 رکھ لیا اب بیٹا 2 رقموں کی پاور 3 ہے درمیان میں minus ہے یعنی a کی پاور 3 minus b کی پاور 3 تو اس کا فارمولا بیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے a minus b اس کے بعد بیٹا next multiply a کا square plus a into b اور اس کے ساتھ بیٹا plus b کا square یہ فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس کس کا a کی power 3 minus b کی power 3 کا فارمولا ہوتا ہے بیٹا a minus b a کا square plus a b اور plus b کا square equal to جو 0 تھا وہ ویسے لکھ دیا اب بیٹا next یہ a کی جگہ x تھا اور b کی جگہ 2 تھا اس لیے یہ اس کو میں a اور اس کو b کہہ رہا ہوں اصل میں یہ پہلی value ہے اور یہ دوسری ہے ٹھیک ہو گیا نا تو پہلی value a کی جگہ x ہے اور b کی جو دوسری value ہے اس کی جگہ 2 ہے تو یہ a minus b اس لیے آگے a square plus a b اور plus b کا square یہ بٹا x minus 2 as it is آگیا یہ جو x کا square ایسے ہی آگیا plus 2 کو x سے multiply کریں گے 2x آجے گا اور plus 2 کا square 4 ہو جے گا equal to 0 اب یہ دیکھیں دو فیکٹر آپ کے پاس بن گئے ایک یہ والا فیکٹر اور ایک یہ والا فیکٹر تو آپ نے دونوں کو 0 کے equal الہدہ رکھ دیا x minus 2 جو ہے یہ بٹا 0 کے equal الہدہ آگیا اور یہ جو x square plus 2x plus 4 ہے اس کو 0 کے equal الہدہ رکھ دیا اس رقم کو 0 کے equal الہدہ اور اس کو الہدہ کیونکہ دو فیکٹر تھے یہاں سے بٹا x کی value یہ minus کا 2 ہے تو ادھر آ کے کیا ہو جے گا plus کا 2 ہو جے گا ایک تو x کا answer یہ آگیا کیوب روٹس یعنی تین جو آپ نکالنے تھے ایک ادھر آگیا اب اس کو solve کرنا ہے دو اس میں سے نکلانے ہے لیکن بٹا اس کے فیکٹر نہیں بنتے تو اس کا اوپر quadratic formula لگا لینا ہے ایک ہی value x square کے ساتھ کچھ نہیں 1 ہے تو ایک ہی value 1 آگئی بی کی value بٹا کیا ہے x کے ساتھ جو value ہے وہ ہے plus 2 وہ بی کی value اور last پہ جو بٹا x کے بغیر ہے وہ 4 ہے plus کا تو وہ c کی value آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے بٹا اس کو solve کرنے کے لیے اس کے اوپر quadratic formula لگانا ہے دو درجی formula جو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac اور سارے کے نیچے divided by 2a اب یہ بٹا آپ کے پاس دو درجی formula یعنی کے quadratic formula ہے اب اس کو کیسے solve کریں گے بٹا x equal minus b کی کی value ہے وہ 2 ہے بٹا یہ دیکھیں b کی value 2 ہے ادھر سے ہم نے لکھی ہوئی ہے a b اور c تو بٹا یہ minus ایسے ہی b کی جگہ 2 آگیا اس کے بعد plus minus next بٹا b کا square b کی value تھی 2 اوپر square آگیا اس کا minus 4 a کی value بٹا کتنی ہے 1 اور c کی value کتنی ہے 4 ہے یہ put کر دی divided by 2a کی value بٹا آپ کے پاس 1 ہے یہ value ساری ہم نے اس formula میں put کر دی اب next کیا ہوگا بٹا x is equal to یہ minus 2 plus minus ایسے ہی اس کے بعد بٹا square root کے اندر 2 کا square 4 minus 4 کو 1 سے کریں گے 4 آئے گا پھر اس 4 کو آگے 4 سے کریں گے تو 16 آجے گا اور divided by بٹا کیا آجے گا آپ کے پاس 2 کو 1 سے کیا تو 2 آگیا اب next step میں بٹا کیا ہوگا آپ کے پاس ہے یہ جب minus 2 ہے یہ ایسے ہی آگیا plus minus square root کے اندر کیا آجے گا بٹا 4 minus 16 کریں گے تو minus کا 12 آجے گا کتنا آجے گا minus کا 12 اور divided by 2 clear بٹا یہاں تک یہ آپ نے 4 میں سے 16 minus کیے تو minus 12 آگیا اب بٹا next x is equal to minus 2 plus minus یہ بٹا جو 12 ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 4 multiply minus 3 4 کو اگر minus 3 سے multiply کریں تو کتنا آتا ہے minus کا 12 اس کا مطلب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں divided by یہ والا بٹا جو 2 ہے اس کے بعد next والے step میں اس سے آگے والے میں کیا ہوگا minus 2 next بٹا plus minus ایسے ہی آگیا یہ 4 جو s کا square root لے سکتے ہیں جزر لے سکتے ہیں کتنا آئے گا بٹا 2 اور square root کے اندر کیا بات جے گا صرف minus کا 3 اور divided by یہ جو سارے کے نیچے 2 ہے اس کو لکھ دیں گے clear ہے بٹا بات اب کیا کیا اب اوپر والی value میں دیکھیں بٹا جو ہے ادھر بھی یہ دو values ہیں کہ یہ ہے اور ایک یہ ہے ان دونوں میں بٹا 2 common آ رہا ہے تو ہم نے 2 common لے لیا ٹھیک ہے جی ادھر minus 2 میں سے جب 2 common گیا تو minus کا 1 بات جے گا کیونکہ 2 تو common چلا گیا کچھ نہیں بچے گا 1 اور ساتھ یہ minus پھر plus minus next بٹا ادھر سے 2 common چلا گیا تو پیچھے کیا بات جے گا under root minus 3 اور divided by اس کے نیچے کیا تھا بٹا 2 اب یہ دیکھیں x کے دو answer آ گئے ہیں ایک x کا بٹا answer آیا آپ کے پاس 2 اس کے بعد یہ 2 اس 2 سے cut نہیں آپ نے کرنا ہو سکتا ہے لیکن ہم نے کرنا نہیں ہے میں بتاتا ہوں ابھی کیوں نہیں کرنا ایک answer آ گیا 2 into minus 1 plus under root minus 3 اور divided by 2 ایک value بٹا آپ کے پاس یہ آئی x کی اور ایک value x کی کیا آ گئی وہ آگئی بٹا آپ کے پاس 2 into minus 1 minus under root minus 3 اور divided by 2 کلیر ہو گیا بٹا ایک دفعہ اس کو ہم نے plus میں لکھ لیا اور ایک دفعہ اس کی جگہ یہاں پہ minus تو x کے دو answer یہ آ گئے ہیں اب یہاں پہ بٹا مزید ایک step یہ ہو جے گا یہ 2 ایسے ہی اور یہ والا جو سارا فارمول ہے نا یہ دیکھیں یہ کس کے ہے اومیگا کا تو اس کی جگہ کیا آ گیا سارے کی جگہ اومیگا ادھر بٹا x ایسے ہی یہ 2 بھی ایسے ہی اور یہ جو سارا اتنا فارمول ہے یہ کس کے بٹا minus 1 minus k root minus 3 divided by 2 یہ فارمول ہے اومیگا square کا تو اس کی جگہ اومیگا square آ گیا تو اب بٹا آپ کا جو answer آیا ہے حل سیٹ جو آپ کا solution set آجے گا x کے بٹا اس نے کہا تھا تین answer آپ نے نکال لیا ہے cube roots کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تین جو آپ آئیں گے roots جو آپ اور cube مطلب تین تو اب بٹا اس کا جو جزر المقاب تین آئے ہیں وہ کون کون سے جواب اس کے آئے ہیں ایک آیا x کا answer 2 ایک بٹا کیا آیا ہے 2 اومیگا اور ایک کیا آیا ہے بٹا 2 اومیگا square تو یہ بٹا آپ کا answer آ گیا question number جو one تھا اس کا second والا part جو تھا بٹا two point two exercise tenth class mathematics کا وہ بٹا آپ کا complete ہو گیا ہے اگر اس question کے اندر بٹا آپ کو کسی بھی point سے کسی بھی جگہ سے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے screen پہ آپ کو میرا number نظر آ رہا ہے آپ مجھے call کر کے message کر کے یا comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بٹا اگر آپ کو کسی بھی subject کے حل شدہ نورس گیس پیپر یا paper preparing screen چاہیے تو ان کا link نیچے description میں دیا ہو ہے وہاں سے جا کے آپ download کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ لائک اور share کرنا ہے اللہ حافظ خوش رہے موسیقا